بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ میں ہم اسپیشلی اپنے ویجن اور دین کی دعوت پہ بات ہماری چل رہی تھی تو اب اسی کا ایک پہلو رہ گیا تھا جو نفسیاتی غلامی کا صد باب ہمیں کرنا چاہیے یہ دعوت کا ایک طریقہ ہے یعنی ہمارے ہاں ایک یہ بیماری ہے جس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے وہ ہمارے ہاں بھی ہو سکتی ہے ہمارے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ مستقبل کے جو پلان ہم کر رہے تھے تو اس کے اندر اب ہم اس پہلو پہ بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک آخری ٹاپک اس میں ہمارا چلے گا اس کے بعد پہ ہم اپنی پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کے کچھ اور پہلووں سے الگ ٹاپک تھے کہ جس کو منیجمنٹ سکلز کہتے ہیں اس کی انشاءاللہ ہمارا ٹاپک آگے چلے گا پہیے اب ہم پرسنیلٹی کے اندر ہم دیکھئے کہ ایک زینی اور نفسیاتی غلامی ہے کیا چیز بھی یہ ہم نے سنا ہے لفظ یہ چیز کیا اور یہ آپ کے ذہن میں سوال یہ ہے کیا آپ کسی کے نفسیاتی غلام ہیں آپ تو کہیں گے نہیں جی میں نہیں ہوں لیکن پریکٹیکلی دیکھئے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جو بھی بزرگ ہیں آپ کے لیڈر ہیں جیسے فرمائے آپ ویسے ہی کر لیتے ہیں اور آپ سوچتے نہیں ہیں کوئی question پیدا نہیں ہوتا آپ کیا کہ جناب یہ بزرگ کی بات صحیح نہیں لگ رہی ایسا ہوتا آپ کیا ہوتا ہے اور آپ پھر اس کو کوئی جواب بھی لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر تو آپ نفسیاتی غلام نہیں ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب سوچتے بھی نہیں ہیں کسی چیز پر پس جیسے بزرگ نے کہہ دیا وہی ہے تو پھر آپ نفسیاتی غلام ہیں اب تیسرا سوال ہے اگر آپ نفسیاتی غلام ہیں تو کیوں what's the reason کیوں ایسے ہوا اور چاہتا سوال ہے کہ اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نفسیاتی اعتبار سے آزاد کیسے ہو سکتے ہیں تو یہ اس لیکچر میں میں اس کا عرض کرتا ہوں لیکن آپ خود بھی لوجیکلی سوچ لیں اب اس کے لیے میں ایک پورا ڈیٹیل ارز کروں گا اور آپ نے کرٹیکلی اس کو دیکھ کے اپنا انہیل ایسس بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آئے آپ کے دوست کوئی بچے یا کوئی کسی میں یہی ہے تو آپ نے ان کو ٹھیک بھی کرنا تو یہ ٹوپک ہے آئیے جناب ہم پہلے نفسیاتی غلامی سے کرتے ہیں تو یہ ایک علامہ اقبال کی شائری سے ہم شروع کرتے ہیں بات وہ کہتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ زمیری ہے کشتہ سلطانی اور ملائی اور پیری کہ انہوں نے ایک یہی ڈائیگنوز کیا کہ جناب امت مسلمہ کے اندر نفسیتی غلامی ایسی آئی ہے جس میں تین طرف سے آکے کشتہ بن گیا ہے کشتہ کیا کہ مکس کر دیا گیا ایک بادشاہت ایک ملائی کہ بس وہ مولوی صاحب جیسے فرمائیں ویسے ہی کر رہے ہیں اور پیر صاحب جیسے فرمائیں ویسے ہی کر رہے ہیں تو یہی چیز ہے اس کے لئے ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ استاد یا پیر جو بھی ہوتا تھا اس کا استاد کا شگرد ہو یا پیر کا مرید ہو وہ آنکھیں بند کر کے ویسے ہی عمل کرنے لگتے تھے یہ نفسیتی غلامی کا کلچر ہمارے ہاں بن گیا تھا اور یہ کب ہوا یہ نائن سکسٹی ون سی سے لے کے ٹول فیفٹی ایٹ کے پیریڈ میں ہوا اور پھر ہمارے ہاں مردہ بدست زندہ بیسے کلچر بن گیا مردہ بدست زندہ یہ وہی چیز ہے کہ ایک آدمی مردہ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہو جاتی ہے بس زندہ آدمی جو بھی اس کی جسم کا کرے وہی ہو جاتا ہے تو سیم ایسے ہی رو بلکہ کئی ایسے لوگوں کا ارشاد آپ کو نظر آئے گا کہیں گے بس بھی تم پیر صاحب کے سامنے مردہ بدست زندہ بن جاؤ کہ جیسے وہ کہیں ویسے ہی تم کرتے جاؤ کہ مردے کی طرح ہو جاؤ تو یہ نفسیاتی غلامی لیکن آپ پریکٹیکلی دیکھئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو ختم کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کیا آپ کو حدیث پوری پڑھتے جائیں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے صحابہ اکرام سے کہ بھی ان کے ذہن میں کوئی اگر ایک چیز کلیئر نہیں ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہوتے تھے پوچھتے تھے اس کے کوئی اگزیمپل میں عرض کر دیتا ہوں مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منور آئے تو آپ نے پہلی باری دیکھا کہ بھی وہ درخت جو خجور کے بہت سارے تھے تو وہ ان کے اندر پیون وہ لگا رہے تھے دونوں یعنی درختوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر رہے تھے تو آپ نے ان کی ملت کو دیکھا فرمایا بھی اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو تو صحابہ اکرام انصار تھے تو انہوں نے یہی سوچا کہ یہ شاید کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس کا انہوں نے چھوڑ دیا لیکن کچھ مہینوں بعد دیکھاتے تو پروڈکشن کم ہوئی تو انہوں نے ارث کیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جیسے فرمایا تھا ایسے ہم نے کیا لیکن یہ ہو گیا کہ اب وہ خجور اتنی نہیں آئی تو آپ نے فرمایا کہ بھی دیکھو میں دین پہنچانے کے لئے آپ کو آیا ہوں میں آپ کو یہ دنیاوی جو پریکٹیکل معاملات ہیں آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں دین کا حکم ہے ایسا کچھ نہیں ہے تو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپریشیٹ کرتے تھے لوجیکلی سوچنے کا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ کے رخصت ہوئی ہے سکس تھرٹی ٹو اس وی کلنڈر میں اگر دیکھیں اور الیون ہجری کلنڈر میں اس زمانے میں تو اس کے بعد تین سو سال تک انسان آزادی کے ساتھ رہا ہے دیکھیں پھر ہمارے ہاں وہی مردہ بدست زندہ کی عادت بن گئی اس کے لئے ہوجسن ایک سکولر ہے یورپین انہوں نے دا وینچر آف اسلام ایک کتاب لکھی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ ہمارے ہاں نفسیاتی غلامی کیسی آئی ہوجسن نے کوئی تاثب نہیں کیا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لوجیکلی جو ہسٹری ہماری اس کو بیان کیا انہوں نے تو وہ کہتے ہیں ہر اس شخص سے جو صوفیہ کے راستے پر چلنا چاہتا یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ کسی معروف پیر کے ہاتھوں میں خود کو دے دے اس کی ہر قیمت پر پہلوی کرے اگرچہ اس میں سے شریعت کے خلاف ورزی ہی کیوں نہ کرنا پڑے پیر اس کے روحانی ارتقاء کی ذمہ داری قبول کرتا اسے مراقبے کے طریقے بتاتا حق کی راہ میں اس کی شخصیت میں پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دیکھتا اور اسے بہت گہرائی میں جانے سے روکنے کے لیے اس کی زندگی میں ڈسپلن لاتا نوجوان مرید کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنی روح کی نجات کا معاملہ مکمل طور پر پیر کے حوالے کر دے اس سے یہ نظریہ پیدا ہوا کہ پیر اپنے مریدین کے لیے خدا کے ہاں شفاعت کر سکتا پھر جب مرید اس حد تک میچور ہو جاتا کہ وہ پیر کو چھوڑ سکے تو پیر اسے اپنا خرقہ یہ کیا تھا ایک خصوصی جبہ یا کوٹ ہوتا تھا عطا کر دیتا کیا ہو بھی تم اس میچور ہو گئے ہو یہ خرقہ عام طور پر پھٹا پرانا ہوتا تھا اور اس پر پیوند لگے ہوتے تھے کہ ایک غربت کی علامت تھا اور اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی کتہ سچا سوفی ہے اور اس کے بعد بھی مرید ساری عمر عبت پیر سے وفاداری کا تعلق نبھاتا تھا یہی مرید پھر پیروں کی شہرت کو وسی علاقے میں پھیلا دیتے تھے اور اسی سے ان کی اپنی ساکھ بھی بنتی تھی تو یہ سفیہ کے ہاں ہی آیا اور جو سفیہ نہیں تھے تو ان کے ہاں بھی وہی کلچر بن گیا ایسا ایسا کہ کئی استاد نے جیسے کہا بس ہی ایسے ہی سوچو ایسے ہی رو اس کے لیے خود ایک سوفی سکولر جو میرے استاد ہیں ان سے ایک واقعہ میں نے دیکھا میں ان کا نام نہیں عرض کرتا انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس ایک رڑکا آیا تو وہ آکھے کہنے لگا کہ جی ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے سوفیزم میں کہ پیر صاحب کی این آنکھوں کے این مطابق ویسے عمل کرتے جائے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیر صاحب نے میری بیٹی کو جو ہے نا وہ بلالی اور رات رکھا اپنے کمرے میں تو اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جناب میں پیر صاحب کے حکم کے مطابق کی عمل کروں کہ نہ کروں تو میرے استاد صاحب وہ بھی سوفی سکالر تھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو جو شریعت کے خلاف معاملات ہیں وہ آپ پیر صاحب کو چھوڑ دیں اس معاملے تو دیکھئے اس طرح کہ یہ کلچر چلتا ہے تو یہ ایک ایگزیمپل ہے یعنی یہ صرف کوئی سوفیہ کے آئین نہیں بلکہ عام جو کلچر بن گیا تو پھر یہ ہو گیا یعنی پھر یہ بھی ہو گیا کہ استاد نے جیسے کہنا بس آنکھیں بند کر کے ویسے ہی چلنا وہی کلچر چلتا آیا چلتا آیا اور آج تک ہم نفسیاتی غلام بنیں اگلی نسل اب نسبتا تم ہو رہی اب مسلمانوں کے زوال کی وجوہات میں میں ارز کرتا ہوں اصل ریزن یہ قرآن مجید میں حکم یہ تھا کہ کھلی آزاد گفتگوں کے ساتھ فیصلہ کیجئے یعنی یہ سورہ شورہ میں یہ حکم ہے اور یہ اس زمانے میں آیا کہ رسول اللہ کا مدینہ منورہ میں حجرت کرنے کا ارادہ تھا اور اب وہاں پہ حکومت ملنے لگی تھی تو اللہ نے اس وقت میسیج دے دیا تھا کہ مل جل کے کھل ازاد گفتگوں کے ساتھ فیصلے کرنا تو اب رسول اللہ نے بھی اسی پہ عمل کیا اور خلفہ راشدین جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تھے وہ اسی پہ عمل کرتے رہے ان کا ٹائم کب تک گزر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے انتقال 11 ہجری میں ہوا تو 11 to 60 ہجری تک صحابہ اکرام کی حکومت رہی ہے اور وہ ایسے ہی عمروم شورہ بینہ ان پہ 100% عمل کرتے رہے یعنی کسی بھی خلیفہ جو حکمران کے ہیڈ پہ تو خطبہ لیکچر وہاں پہ فرما رہے تھے تو انہوں نے بیچ میں یہ فرما کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب آمدنی زیادہ آنے لگی ہے تو اب یہ ہو گیا ہے کہ جناب ایک مہر شادی پہ بہت بڑی رقم دی جانے لگی ہے تو میں اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس کی ایک لیمٹ ہونی چاہیے تو این اسی خطبے کے دورانی مسجد میں خاتون نے اٹھ کے یہ کہ جناب عمر آپ ایسے جو فرما رہے ہیں تو جب رسول اللہ نے اس کی کوئی لیمٹ نہیں رکھی تو آپ کو کیسے حاق حاصل اب دیکھئے کہ حکمران کے وہ ہیڈ تھے اور عمر رضی اللہ نے یہ کہ لگتا ہے کہ عمر سے غلطی ہوئی ہے اور خاتون کی بات درست ہے اس حد تک اتنی آزادی تھی اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ نے کی حکومت جب ختم ہوئی تو پھر بنو مئیہ نے ایک اپنی یوں کہہ لیں کہ بادشاہت کی کلچر بنا لیکن تب بھی عمر شورہ وینوم پہ سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ تک عمل کرتا رہے یہ خاص طور پہ ٹائم اب دیکھئے سکسٹی ون ٹو ون تھٹی تری ہجری تک ان کی حکومت رہی ہے اور کافی عد تک یعنی وہ ایون بادشاہ سے بھی اختلاف کر لیتے تھے پھر بنو عباس کی حکومت آئی تب بھی عمر شورہ وینوم کی عمل فیفٹی ٹو سیونٹی ہجری تک ان کی حکومت ایسے چلتے رہی ون تھٹی ٹو 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 ہنڈر ایٹین تک کہ خلیفہ جنہیں کہتے تھے وہ بادشاہ ہی ہوتے تھے تو ان سے بھی اختلاف لوگ کر لیتے تھے لیکن پھر اصل ملوکیت اور بادشاہت کا کلچر آیا کہ الگ الگ ہر علاقے کے گورنرز نے اپنی بادشاہت بنا لی تو اب یہ عمروم شورہ وینوم پہ عمل مزید کم ہونے لگا کہ ٹین ٹو فیفٹی پرسنٹ اب کہہ لیں کبھی بھی کئی زیادہ کبھی کم یہ 218 to 13 42 ہجری تک حکومت مسلمانوں کی رہی ہے اسی کلنڈر میں دیکھیں 833 to 1924 تک یہ رہا ہے پھر اس کے بعد دیکھئے تو اب ریکاوری کا پیریڈ ہے لیکن ابھی بھی دیکھئے تو وہ بادشاہت ہے کئی ملکوں میں یا کوئی مذہبی لوگوں کی حکومت چل رہی ہے یا لنگڑی جمہوریت چل رہی ہے تو تب بھی کسی حد تک ہم روم شراب انہوں پہ وہی 10 to 50% تک عمل ہو رہا ہے یعنی مل جل کے سوچ سمجھ کرنا آزادی کے ساتھ وہ ابھی بھی کم ہے یہ ہمارا کلچر تو پھر آپ دیکھیں ریزلٹ کیا ہوا ہمارے آپ کو اگزیمپل وہی ملیں گی کہ بادشاہ کی آزادی تو ایسی ہوتی تھی کہ عوام میں نفسیاتی غلامی آ جاتی تھی ملٹری اور بیروکریٹس کی کرپشن زیادہ ہوتی رہی شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی کا خاتمہ ہو گیا اور بالکل آنکھیں بند کر کے وہ چلنا رہا تو پروپیگنڈا کے ذریعے رایہ میں بغاوتوں کے لیے موٹیویشن کرتے رہتے اور قربانی کے لیے ان کو بکرے کے طور پر استعمال کرتے رہے اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے یعنی کئی پارٹیز پروپیگنڈا کر کے وہ آپ کو بچوں کو ایک طرح کے نفسیاتی طور پر اغوا کر کے اور اپنی پارٹی میں لے آتے اور جناب جا کے آکے وہ اسی طرح جلوس میں دھرنے میں یا دہشت گردی میں وہ یوز کرتے رہے کہ ہوا کیا کہ لیڈرز خود تو نہیں انہوں نے تو کبھی جا کے خود کو شملے نہیں کہے لیکن ان بچوں سے کرواتے رہے آپ کو نظر آئیں سیاسی پارٹی گئے اور تب ہی اکنومکس تباہ ہوتی رہی ہے اور پھر آیا میں قوم کا شوق بھی آستہ آستہ کم ہو گیا اور پھر وہ یہی بچارے اپنی زندگی کو کسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے رہے رضل دی ہوگا ہمارے تو یہ مسلسل دیکھئے یہ 833 ٹولے کے 2022 تک آج تک کی یہ صورتحال آپ کو نظر آئے آج کل چلو وہ بادشاہت کافی ملکوں میں ختم ہوئی ہے لیکن جو بھی پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں تو بس انہی کے آگے نفسیتی غلامی چل رہی ہوتی ہے یا اسی طرح مذہبی لیڈرز کے ہاں یا صوفی حضرات کے پیر صاحب کے ہاں ایسے ہی آنکھیں بند کر کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں تب ہی جا کے پھر ان لیڈرز کی آپس میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہوتی کیا دنیا پرستی ہی ہو رہی ہوتی ہے تو اسی میں بدات کا ذوق آیا فرقے تب ہی بنے ایک انڈین سکولر ایک ہندو سکولر ان سے میری دسکیشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا میں کبھی آپ کیا ہندو امت میں فرقے ہیں کہتے ہیں ہاں جی بہت سینکڑوں ہیں میں نے کہا بھئی وہ کیسے بنے کہتے ہیں بھئی بیسیکل ہوتا کیا ہے کہ ایک کوئی گروپ بنتا ہے تو اس گروپ میں ایک صاحب جو سی او بن جاتے ہیں چیف اگزیکٹیو آفیسر تو دوسرا چار ہوتا وہ اٹے اور میں بنوں وہ نہیں بن رہا ہوتا تو اگلا اپنا فرقہ الگ کر لیتا تو دیکھئے کہ انہوں نے انڈیا کی سیچویشن بتائی تو سیم ہمارے ہاں بھی یہی کہ فرقہ ایسے بنتے رہے سائنس اور ٹکنالوجی میں حیثیت نہیں رہی ہمارے ہاں فلسفہ تصوف اور علم کلام علم کلام کہتا فلسفے کی بیسیں اس میں مشغولیت رہی اور پھر ہوا کیا کہ تب جا کے ہمارا زبال آیا یورپ اور منگول افواج کی یلغار کے بعد آپ مسلمانوں کی کمزوری ہوئی اب یورپ میں آکے سر نو ہوا کیا تھا یورپ میں سائنس اور ٹکنالوجی ہے اور ان کے ابھی نفسیاتی غلامی تھی اپنے پوپ کے اندر رہ کے لیکن انہوں نے ازاد کر لی تب ہی جا کے سائنس ازادی آئی تھی یعنی اس کے لیے آپ کو وہ ایگزیمپل یاد ہوگی کہ جن سائنس دان نے اس میں ایک ریسرچ کی تو ان کو پتا چلا گیا جناب سورج زمین کی طرف نہیں گردش کر رہا بلکہ زمین سورج کی طرف گردش کر رہی ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تو وہ پوپ نے پکڑ لیا اور یہ تم نے تو کفر کر لیا وہ اس لیے کہ انہوں نے پرانے فلسفے میں یہ سمجھا تھا اسی کو انہوں نے دین کا حصہ بنا لیا تو سائنس دان نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ بھئی سورج میں تو ویسے ہی ہونا ہے تو اب میں اپنی جان کیوں اس طرف لگاؤ میں کیونکہ جو پوپ حضرات تھے انہوں نے ان کو قتل کرنا تھا اور آگ میں ان کو دفن آگ کے ذریعے ان کو قتل کرنا وہ کہا نہیں بھئی ٹھیک ہے بھئی آپ کہہ رہے ہیں تو چلیں میں مال لیتا ہوں بھئی ہوگا ایسے تو تب جان چھوڑ گی ان کے تو یہ حضرت ہو گئی تھی لیکن پھر جب انہوں نے اس کو چھوڑا تو پھر وہاں پہ امپروومنٹ آئی اچھا منگولوں کہاں دیکھیں کہ ان میں مسلمانوں نے بڑی اچھی دعوت پہنچائی تھی لیکن ہوا کیا کہ وہی فلسفہ تصوف اسی کا ذوق مغل بادشاہوں کے ہاں بھی یہی رہا اور سائنس سے دوری رہی تو تب ہی جا کے زوالہ آئی اور اور قرآن مجید سے ہم نے دوری کی خاص طور پر امروم شورہ بینوم کا جو حکم تھا اللہ تعالیٰ کا اس کو ہم نے چھوڑا تو پھر ہمارے نفساتی غلامی آئی ریزلٹ یہ ہسٹری میں یہ دیکھئے یہی ریزلٹ آیا اب اب دیکھیں ہمارے اپنی تحریکوں کو دیکھ لیجئے قدیم تحریکیں زنات کا فلسفہ باطنیت اشراقیہ یہ کون لوگ سے یہ مختلف تحریکیں کئی ٹائم میں بنتی رہی ہیں آپ ہسٹری کے لیکچرز میں سن لیجئے اس کی تفصیل تو وہ کرتے کیا تھے قرآن اور سنت اور شریعت سے دوری ہوتی رہی ان میں اور تواہم پرستی وہ زیادہ آتے رہی قرآن اور حدیث سے دوری ہوئی اور سکہ بھی فوکس ہو گیا اسی پر تقلید تقلید کیا وہ آنکھیں بند کر کے جیسے پرانے بزرگوں کا ویسے عمل کرتے رہو تو بس یہی راوی جالی روایات وہ آتے رہی اس لیے کہ انہی کے لیڈرز جو سی او بننا چاہتے تھے تو وہی جالی روایتیں حدیثیں جالی اجاد کر کے پہنچاتے رہے اور لوگوں میں یہی آتا رہا تو تب جا کے ہمارے ہاں نفسیت غلامی رہی تب ہی ہمارے ہاں بہت سارے الگ الگ مذہب سرکے جماعتیں پارٹیاں سلسلہ یہ سب ایسے بنتے رہے ورنہ نہ کرتے تب ہی ہمارے ہاں امت مسلمہ میں اتحاد رہتا بھی اگر یہ نہ ہوتا تو عظیم اخلاقی انہتات ہمارے ہاں آیا ہے جس کو ڈی جنریشن کہتے ہیں تب ہی ہمارے ہاں زوال آیا کہ بادشاہوں میں اور بغاوتوں میں آپس میں جنگوں میں ہی پیسے لگتے رہے شہزادوں میں آپس کی جنگوں میں یہی چلتا رہا ہے سلطنت عثمانیہ دیکھنے مغل سلطنت میں دیکھنے شہزادہ ہی آپس میں لڑتے رہے بھائیوں کے ساتھ مارتے رہے اچھا اگر تو اکیلے مارتے تو کچھ نہ ہوتا لیکن ایک کی فوج دوسرے کی فوج کے ساتھ لڑی اور پیسے سارے ادھر لگ رہے اور عوام کی خدمت نہیں ہوتی حکماران طبقہ بیوروکریسی اور اشرافیہ جس کو ہیلیٹ اب کہتے تو کیا ہوتا کہ زیادہ ٹیکس لیتے عوامی خدمت نہ کرتے اور رشوت اور کرپشن عام ہونے لگی مارت کی بجائے خاندانی تعلق قائم ہونے لگا ابھی تک آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بیوروکریٹس جب وہ آپ کا انٹریویو کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کس نسل سے کیوں پوچھتے ہیں بھی اس کی کیا ریزن ہے کہ اسی بیسس پہ ہی وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہی اگر وہ اس نسل کے ہیں تو چلو ٹھیک ہے انکوم پروموشن دیں گے برنہ نہیں دیں گے برنہ آپ پھر ہمیشہ کلرکی رہیں گے امیروں میں ایش فرستی عام ہوتی رہی دولت کی حوص رہی اصراف کرپشن شراب اور شباب یہ عام رہا ہے مسلمانوں کے امیر لوگوں میں اور پھر غریبوں میں ریزلٹ وہی ہوا کہ چوری چکاری ہیرہ پھیری خوشحامت بزدلی بے غیرتی پھر آپ کو گینگ وار اور سیاستدانوں کی جنگ میں یہ غریب لوگ قربانی کے بکرائی بنتے رہے ہیں یہی ہوا ہے پھر علماء کے ہاں بھی دیکھئے تو تقلید جمعود علمی تحقیقات ریسرچ کی کمی اور مناظرے کی جنگیں ہی چلتی رہی ہیں دنیا پرستی جہ تلبی یعنی ایک اعلی لیول کا سٹیٹس ظاہر پرستی لالچ کرپشن اور تاثب کے اگزیمپل وہاں بھی نظر آئیں گی صوفیہ کے ہاں دیکھئے تو وہاں بھی سجادہ نشینی علشان امارتیں بڑا فنڈ پروپیگنڈا کر کے ذریعے نفساتی غلام بنانا لوگوں یہ رہا ہے سیاست کا ایجنٹ ان کے ہوتے رہے اور وہی اب صوفیہ دیکھیں تو آپ کو آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آئیں گے علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے ایکزیمپل آپ کو تواہم پرستی وہ زیادہ پھیلاتے رہے تاکہ تعویز تلصمات نجون رمل ذائچے یہ آپ کو وہیں سے آج تک آپ کے ایکزیمپل ملے گی لیکن اب آپ کو کم نظر آئیں گے لیکن آپ سے بھیس سال پہلے آپ دیکھیں تو تاوزنٹ تک تو بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی اصلاح کرنے کے لیے ایکزیمپل ہے جسے ابن تیمیہ نے تھرٹین ٹوئنٹی ایٹھ میں ان کا انتقال ہوا ہے پھر اورنگزہ والمگیر وہ بادشاہ بنے تو ان کا انتقال ہوا سیونٹین ہنڈٹ سیون میں انہوں نے بھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی پھر اس کے بعد شاہ والی اللہ صاحب ان کا انتقال سیونٹین سکسٹی ٹو میں ہوا ان کی تحریک ہوئی ہے اور پھر سلسی تحریک یہ بھی سیونٹین نائنٹی ٹو میں عرب ممالک میں ان کے ہاں انتقال ہوا ہے تو یہ آپ دیکھئے محمد بن عبدالوحاب صاحب انہوں نے ایک اسلاح کرنے کی کوشش کی سیونٹین نائنٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا تو وہ ہوا لیکن اتنا نہیں رہا لیکن پھر بھی یہ نفسیاتی غلامی رہی ہمارے ہاں تو جناب نفسیاتی غلامی کا یہ ریزلٹ پھر آپ دیکھئے ہمارے ہاں آپ کو یہی اگزیمپل نظر آئیں گے اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ جناب ہم بچ کیسے سکے تو جناب بچنا ہی چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آسان طریقہ ہے آسان طریقہ یہی آپ سے ارز کر دوں اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کر لیں اور اپنے ذہن کو اوپن کر لیں مذہبی عالم جو بھی ہوں جو بھی لوگ ہیں جو بھی سکولر ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں میں بھی جو کہہ رہا ہوں اس کو کرٹیکل ہی دیکھئے کرٹیکل ہی دیکھیں گے تو انشاءاللہ بچت ہو جائے گی اور پھر اس کے ساتھ میں یہ آپ کو ایڈ کر دوں کہ مزید آپ یہ کر سکتے ہیں ویلیو آپ ایڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو یہ طریقہ سکھا دیں اور ان کو صرف اتنا کہیں گے کہ جناب آپ کے ذہن میں جو کوئیسچن آئے تو اس کو آپ ویلکم کریں اور ویلکم کر کے انہی مذہبی سکالر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں یا جو بھی ان سے یہی کوئیسچن کریں جواب مل جائے اور آپ سیٹسفائی ہو جائیں that's good اور نہ آئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ جناب آپ کو نفسیاتی غلام بنا رہے ہیں جو بھی آپ کو یہ کہے کہ جناب جواب نہ کرے سوال نہ کرے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو نفسیاتی غلام بنانا چاہ رہے ہیں اور ان کے مختلف آپ نفسیاتی غلامی اب دیکھیں انشاءاللہ آپ کا ذہن خود اوپن ہو جائے گا اور پھر آپ جنت میں جانا چاہیں جہنم میں جانا چاہیں جو آپشن آپ کو پسند ہے وہ صرف آپ جا سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نفسیاتی غلام رہیں گے تو پھر وہ آپ کو چاہے جہنم میں پھینکنا چاہ رہے ہو آپ اس میں چلے جائیں گے اگر وہ صاحب اتفاق سے کوئی اچھے بنے تو آپ کو جنت میں لانے کی کوشش کریں گے تو بھئی اس میں آپ نہ جائیں آپ لوجیکلی خود سوچیں خود کرٹیکلی دیکھئے اور پھر آپ تجزیہ کرتے ہوئے جائیے اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں میرا تکلف ای میل کر لیجئے اور اسی بیسس پہ ہی آپ پھر تب جا کے آپ ایک آزاد ذہن کے ساتھ سوچ سکیں گے تو جناب یہ ہیں کچھ ایگزیمپل اور جزا کر اللہ خیر وحسنل جزا جو بھی کوئیسچن آپ کے ذہن میں آ رہے ہو بلا تکلف آپ ای میل کر لیں لیکن پلیس کسی کا نام آپ نہ کیجئے گا بلکہ کسی بھی صاحب کی کوئی بھی جو بات آ رہی ہو آپ ای میل میں صرف ایشو بتا دیں نام نہ بتائیں کسی کا کیونکہ کسی کے نام پہ میں تفسرہ نہیں کرتا بلکہ یہ بتاتا ہوں کہ جناب یہ چیز درست ہے یہ غلط ہے اور مجھے بھی آپ کریٹیکلی دیکھیں کریٹیکلی دیکھیں گے تو پھر آپ نفسیاتی طور پر آزاد بن جائیں گے انشاءاللہ جزا کر اللہ خیر فہسنل جزا اگلے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ اپنی ایک منیجمنٹ سکلز کے بہت ساری تکنیکس پر بات چلے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ